سبسکرائب کیجئے مووی سٹاک کو اور بیل آئیکن دبائے تاکہ اسے ریلیٹیڈ کوئی بھی ڈیٹیل آپ نسنا کر پائے زیموں میں نہیں دینے والا کیونکہ آپ پھر rashیق gobier بنایا بھی واقعی ہے جس میں نے اُنا دونوں پوسٹ کریٹ ٹزم پر ایک اچھ sa am فلم کے یونیورس میں ہمیں اگنے اور کیا دیکھنے ملے گا تو اب زیادہ ٹائم نا самойس کرتے ہوئے چلیے شروع کرتے ہیں ší ویڈیو کو 款で شروع ہوتی ہے ڈاکٹر شیونا کے بچپنا سے جہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر شیوانہ اپنے بھائی اور اپنے پیتا کے ساتھ کار میں بیٹھے گھر پر جا رہا ہے اور جس طریقے کی حرکت ینگ شیوانہ کرتا ہے اسے دیکھ کر ہمیں یہ ساف ساف سمجھ آ جاتا ہے کہ انہی حرکتوں کے وجہ سے ینگ شیوانہ کو اس کا بڑا بھائی اور پیتا پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہر دم وہ جادو کی دنیا میں کھوئے رانا چاہتا ہے اور ینگ شیوانہ کو خود پر اتنا زیادہ confident بھی نہیں ہے جبکہ اس عمر میں ہر بچوں کے ساتھ میں یہی problem ہوتی ہے اور انہی سب کے چلتے ینگ شیوانہ کو یہ بھی لگتا ہے کہ اس کے بھائی اور اس کے پیتا اس سے پیار ہی نہیں کرتے اور تب جا کر وہاں پر ایک امید کی کرن نظر آتی ہے ینگ شیوانہ کو ینگ شیوانہ اپنی دنیا میں سے transport ہو کر rock of eternity پہنچ جاتا ہے جہاں پر وزیٹ سزیم اپنے chosen one کا ویٹ کر رہا ہے کیونکہ اس کے پاس کافی کم ٹائم بچا ہے اور وہیں پر ہمیں ایک جلک مسٹر مائنڈ کی بھی دکھائی جاتی ہے جس کی detail میں نے آپ کو already دے دی ہے اپنی پچھلی ویڈیو میں خیر تو اب آ جاتے ہیں وزیٹ سزیم پر جسے دیکھ کر ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ وزیٹ سزیم کے پاس اب زیادہ ٹائم نہیں بچا ہے کیونکہ اس کی عمر ہو رہی ہے اور اگر اس نے جل سے جل اپنے ان سبھی powers کو کسی ذمہ دار کو نہیں دیئے تو پھر seven deadly sins کافی آسانی سے چھوٹ جائے گے اور پھر دنیا کا انت ایک حساب سے پکا ہو جائے گا لیکن ہمیں وہاں پر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سزیم کی powers کو لینے کے لیے وہاں پر ایک ٹیس بھی دینا پڑتا ہے جس ٹیس میں اگر وہ پاس ہو گئے تو وہی وہ حقدار ہو گئے جو سزیم کی اس power کو لے سکتے ہیں لیکن جو ٹیس ہمیں یہاں پر دکھائے گئے ہیں تو ہم وہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ seven deadly sins لوگوں کو اپنے جال میں بھی پھساتے ہیں کیونکہ ان کے نام کے حساب سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس الگ الگ powers ہیں تاکہ وہ ان powers سے لوگوں کو اپنی طرف اٹریک کر سکے جیسے کہ اس ٹیپر ہمیں وہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ ینگ شیوانا کو وہ لوگ لالج دیتے ہیں کافی ساری powers کی جن powers کو لے کر وہ اپنے بھائی اور پتا کو یہ بتا سکتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ strong ہے اور اسی لیے ڈاکٹر شیوانا ان کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور یہ چیز ویزرڈ سزیم کو بھی نوٹیس میں آ جاتی ہے جس کے بعد ویزرڈ سزیم اسے rock of eternity سے نکال کر واپس اسی کار کے اندر بھیج دیتے ہیں جس کار میں پہنچنے کے بعد ینگ شیوانا تھوڑا پاگل سا ہو جاتا ہے اور وہ کار سے کودنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی بیچ ایک حادثہ ہوتا ہے جس حادثے میں ینگ شیوانا کے فادر کو پیرلیس ہو جاتا ہے اور اس کا الزام ینگ شیوانا کا بھائی اسی پر لگاتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے لیکن اس ٹائم پر ہمیں یہاں پر یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پر ویزرڈ سزیم کو اس کا چوزن ون تو نہیں ملا لیکن seven deadly sins کو ان کا چوزن ون مل گیا ہے کیونکہ یہاں پر ان لوگوں نے کچھ clue بھی دیئے ہے ینگ شیوانا کو تاکہ وہ جل سے جل ان تک پہنچ جائے اور انہیں ویزرڈ سزیم کی کیت سے آزاد کروائے خیر تو اب کافی سال بیٹھ گئے ہے اور فلم آ جاتی ہے پریزن میں جہاں پر ہمیں بیلی بیٹسن کے کیریکٹر سے انٹریڈیوز کروائے جاتا ہے جو اس وقت 14 سال کا ہے اور وہ اپنی موم کی تلاش میں ہے کیونکہ بچپن میں بیلی ایک کارنیول میں کھو گیا تھا جس ٹائم پر اس کی ماں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ گھر پر لے جارہی تھی لیکن تب سے لے کر آج تک بیلی کو اس کی ماں کبھی ملی ہی نہیں اور جب بھی بیلی کوئی الگ فوسٹر گھر میں جاتا تو وہ اس گھر سے بھاگ کر اپنی ماں کی تلاش میں لگ جاتا لیکن جیسے کہ میں نے بتایا ریزلٹ اب تک کچھ بھی نکل کر نہیں آیا ہے اور ایک بار پھر بیلی کو ایک اچھے گھر بھیج دیا گیا ہے جہاں پہلے سے ہی اور پانچ بچے ہیں جو کافی اچھے سے اس گھر میں رہ رہے ہیں لیکن بیلی کو دیکھ کر ہمیں صاف صاف پتہ چل جاتا ہے کہ بیلی ان فیملیز میں بھی انٹرسٹیڈ نہیں ہے اور وہاں پر بیلی کی ملاقات فریڈی سے ہوتی ہے جو سوپر ہیروز کو لے کر بہت ہی زیادہ پاگل ہے یہاں تک کہ وہ سوپر ہیروز سے ریلیٹڈ کافی ساری چیزوں کا اپنے گھر میں رکھتا ہے جیسے کہ نکلی بیٹ ونگ پر فریڈی کے پاس سوپر مین کی ایک اصلی بلٹ ہوتی ہے جس بلٹ کو سوپر مین پر چلائے گیا تھا اور وہ بلٹ چپٹی ہو گئی تھی جس کی قیمت لگ بگ پچاس ہزار کے آس پاس ہوگی اور پھر یہ سین ہٹتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے ڈاکٹر شیوانا جن کی تھوڑی عمر ہو گئی ہے اور وہ اب بھی اسی ریسرچ میں لگے ہوئے ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ ویزرٹ سزیم تک پہنچ جائے گے اور سیون ڈیڈلی سینز کی پاور کو اپنا لے گے اور اس کے لیے وہ دنیا کے کونوں کونوں میں سے انہی لوگوں کو ڈھون رہے ہیں جن لوگوں کو ویزرٹ نے راک آف انٹینٹی بلایا تھا چوزن کے لیے لیکن کسی کو بھی ویزرٹ سزیم کی وہ پاورز ملی ہی نہیں لیکن پھر اچانک سے ڈاکٹر شیوانا کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ ان سیمبلز کا مطلب ہے کیا ڈیویڈ سینبگ کی وائف ہے جن کا نام ہے لوتا لیٹسن اور وہ ڈیویڈ سینبگ کی ہر ایک فلم میں ہمیں کیمیو کرتی ہوئی نظر آتی ہے چاہے وہ فلم اینویل کریشن کیوں نہ ہو یا پھر لائٹ آؤٹ یہ دونوں ہمیشہ سے ہی ساتھ میں کام کرتے ہیں خیر تو اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر شیوانا ڈوریمون کے جیسے دکھنے والے ایک دور سے پوٹل ہو کر پہنچ گئے ہیں ویزیڈ سزیم کے پاس اور وہاں پر پہنچتے کے ساتھ میں ہی ڈاکٹر شیوانا نے سیون ڈیڈلی سینس کی پاورز لے لی ہے اور ایک حساب سے سارے کے سارے سیون ڈیڈلی سینس کو اپنے اندر سما لیا ہے یہ دیکھ کر ویزیڈ سزیم کافی چوک جاتے ہیں اور ان کے پاس دوسرا اور کوئی آپشن نہیں بستا ہے بلی کو چوز کرنے کے علاوہ جس کے بعد وہ نا چاہتے ہوئے بھی بلی کو اپنی پاورز دے دیتے ہیں یہ بتا کر کہ زیادہ پاورز کے ساتھ ساتھ کچھ مصیبتیں بھی آتی ہیں جو آج سے کئی کروڑ سال پہلے آئی تھی ان پر جب انہوں نے اپنا چوزن ون چھنا تھا اور وہ چوزن ون اور کوئی نہیں بلکہ بلیک ایڈم تھا جو اتنی پاورز کے مل جانی کی وجہ سے گلت راستے پر چلا گیا تھا ایک حساب سے بلیک ایڈم کو یہ لگنے لگا کہ اس کے پاس اتنی پاورز ہے جن پاورز کی مدد سے وہ خود کو گاڈ کہلوا سکتا ہے لوگوں سے اور یہ چیز راک آف انٹینٹی کے سیون ویزرٹس کو بلکل بھی پسند نہیں آتی لیکن تب تک کافی دیر ہو جاتی ہے اور بلیک ایڈم خندق کے پورے کے پورے شہر میں اپنا آتنگ پھیلا دیتا ہے یہاں تک کی بلیک ایڈم سیون ڈیڈلی سنز کو بھی آزاد کروا دیتا ہے تاکہ وہ لوگ جا کر دنیا میں ان لوگوں کو ختم کر دے جو لوگ لوگوں سے گولامی کرواتے ہیں کیونکہ ایسے ہی گولامی کے وقت بلیک ایڈم کی وائف بھی مری تھی جس کا بدلہ بلیک ایڈم کافی سارے لوگوں کو مار کر لینا چاہتا ہے لیکن ان سب کے چلتے راک آف انٹینٹی کے سیون ویزرٹس بلیک ایڈم کو یہاں پر روکنے آتے ہیں جن میں وہ لوگ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں لیکن اس دوران بلیک ایڈم سیون ویزرٹس کے سبی کے سبی میمبر کو مار دیتا ہے اور بچ جاتا ہے صرف ایک ہی ویزرٹ اور بات کرے بلیک ایڈم کی تو بلیک ایڈم کو وہ لوگ کعیت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن فلم میں ایسی کوئی ڈیٹیل نہیں دکھائی گئی کہ بلیک ایڈم کو اصل میں سیون میجک وائلڈ کی کونسی دنیا میں چھپا کر رکھا گیا ہے اس کی ڈیٹیل ہمیں آنے والے فلم کے سیکول یا پھر بلیک ایڈم کی آ رہی اپکمنگ فلم بلیک ایڈم کی سولو مووی میں ہی پتا چلے گی کیونکہ اس فلم میں بلیک ایڈم کا پارٹ تھا جسے فلم میں سے نکال کر سزیم کی ایک سٹینڈ ایلون فلم بنائی گئی جو آئیڈیا بہت ہی زیادہ اچھا ہے خیر تو اب اسی کے چلتے ویزرٹ سزیم نے کافی سالوں تک سیون ڈیڈلی سنس کو بھی قیدی بنا کر رکھا اور یہاں تک کی بلیک ایڈم کو ایک گہری نین میں سلا دیا گیا اور اسی کے چلتے بلیک ایڈم ایک ٹائم میں ہی فس کر رہ گیا جہاں پر اس کی عمر نہ بڑی اور نہ ہی کم ہوئی لیکن اگر انسانوں کے حساب سے دیکھا جائے تو بلیک ایڈم ایک انسان ہی ہے اور اگر وہ اپنی پاورز کو چھوڑ دے گا تو اس کے ناموں نشان مٹ جائے گے لیکن بلیک ایڈم ایسا کرے گا نہیں کیونکہ اسے مرنا نہیں ہے اور بات کرے ویزرٹس کی تو ویزرٹس کی عمر ہو گئی ہے کیونکہ کافی سال بیٹھ گئے ہیں اور بلیک ایڈم کی عمر کیوں نہیں ہوئی ہے اس کی بھی ڈیٹل میں نے آپ کو دے دی یہاں پر کر تو اب بڑھتے ہیں فلم کے پارٹ پر اور بلی پر آ جائے تو بلی اس کے پہلے سکول سے نکل کر باہر آیا تھا جہاں وہ اپنے بھائی بہنوں سے بات نہیں کر رہا تھا جس کے بعد فریڈی کا جھگڑا ہو جاتا ہے دوسرے ایک سکول کے بڑے لڑکوں سے جو وہاں پر فریڈی کو مارنا شروع کر دیتے ہیں جس کے بعد بلی بیچ میں آ کر فریڈی کو بچا لیتا ہے اور وہاں سے بھاگ کر ایک ٹرین میں بیٹھ جاتا ہے اور سیدھے پہنچ جاتا ہے راک آف انٹینٹی جہاں پر اب وہ بن گیا ہے سزیم اور اب اتنی پاورز آ جانے کے بعد بلی کو یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ وہ ان سبھی پاورز کا کرے کیا اور خود کے قط کو چھوٹا کیسے کرے اس لئے وہ جا کر فریڈی سے مدد دیتا ہے کیونکہ فریڈی کے کیریکٹر کو دکھایا گیا ہے کہ وہ سوپر ہیروز کی جانکاری رکھنے میں کافی زیادہ ایکسپرٹ ہے جس کے بعد وہ فریڈی کو لے کر گھومنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اب وہ بڑا ہے اور بڑے ہونے کا وہ پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے جیسے کہ ایک سٹور میں جا کر وہ وہاں پر سے بیئر لے کر آتا ہے یہاں پر بیلی کی مدد بھی کرتا ہے کہ وہ یہ چیک کر لے کہ اس کے پاس کون کون سی سپر پاورز ہے لیکن اس بیچ بیلی ان سب ویڈیوز کو یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کرتا ہے جس کے بعد سیزیم ایک لوکل سیلیبرٹی بن جاتا ہے کہ ان کے ٹاؤن میں بھی ایک سپر ہیرو ہے جو لوگوں کی مدد کر سکتا ہے لیکن یہاں پر بیلی کو صرف اور صرف پیسے ہی چاہیے اس لئے وہ کچھ کرتب دکھا کر لوگوں سے پیسے جمع کرتا پھرتا ہے اور پھر ایک دن سکول میں فریڈی اپنے دوستوں سے یہ چائلنج لگا لیتا ہے کہ وہ سیزیم کو پہچانتا ہے اور کل دو فیر کے دن وہ سیزیم کو سکول میں بھی بلائے گا لیکن یہ دیکھ کر بیلی کو تھوڑا گھسا آ جاتا ہے اور وہ اس سے یہ کہتا ہے کہ اس سے تھوڑی پرائیویسی چاہیے جس کے بعد بیلی چلا جاتا ہے باہر لوگوں کو کرتب دکھا کر پیسے کمانے کے لیے اور یہاں پر فریڈی کی ہو جاتی ہے انسلٹ جو اسے لینے کے لیے وہاں پر آتا ہی نہیں ہے اور اس بیچ فریڈی سیدھے پہنچ جاتا ہے بلی کے پاس اور جب ان دونوں میں باتچیت ہو رہی ہوتی ہے تو اسی بیچ بلی اپنی پاورز کا یوز کرتا ہے جن پاورز کی وجہ سے ایک بس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس بس کو بلی کیچ کر لیتا ہے یعنی اب بلی کو یہاں پر یہ بھی پتا چل گیا کہ اس کے پاس کافی سٹرانگ پاورز ہے جن پاورز کی مدد سے وہ ایک بس کو بھی اٹھا سکتا ہے خیر تو اب آ جاتے ہیں ڈاکٹر شیوانا پر جن کے پاس اب کافی ساری پاورز ہے سیون ڈیڈلی سینز کی جن پاورز کی مدد سے وہ شیوانا انڈسٹری میں گھوز گئے ہے جہاں پر ان کے فادر اور ان کے بھائی کی باقی دوسرے بورڈ آف میمبرز کے ساتھ میٹنگ چل رہی ہے جس میٹنگ کو جا کر ڈاکٹر شیوانا پوری طریقے سے برباد کر دیتے ہیں ان سبی کو مار کر جس کے بعد ڈاکٹر شیوانا کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کے پاس کافی ساری پاورز ہے لیکن پھر سیون ڈیڈلی سینز ڈاکٹر شیوانا کو یہاں پر یہ بتاتے ہیں کہ ان سے بھی زیادہ پاورفل ہے سزیم جسے وزیڈ سزیم نے چن لیا ہے اور وہ ان کا چوزن ون ہے اور جب تک ڈاکٹر شیوانا اسے نہیں ہرا لے گے تب تک وہ دنیا میں پاورفل نہیں رہ سکتے لیکن اگر یہاں پر دیکھا جائے تو سیون ڈیڈلی سینز ایک حساب سے یہاں پر ڈاکٹر شیوانا کو تھوڑا کنفیوز کر رہے ہیں کچھ ایسے بتا کر کہ یہ ساری کی ساری پاورز ڈاکٹر شیوانا کی ہی ہے لیکن اصل میں دیکھا جائے تو یہاں پر سیون ڈیڈلی سینز کا مقصد ہے بلیک ایڈم کو آزاد کروانا جس کے بعد وہ سبھی لوگ مل کر پوری کے پوری دنیا ختم کر دے گے لیکن یہ بات ڈاکٹر شیوانا کے سمجھ نہیں آ رہی خیر تو اب ڈاکٹر شیوانا نے یہ پتا لگا لیا ہے کہ اصل میں سزیم ہے کہاں پر کیونکہ جیسی کہ میں نے بتایا سزیم کی ویڈیوز بھی کافی ساری اپلوڈ ہے یوٹیوب پر اور وہ اب لوگوں کے بیچ ایک چھوٹا پاپیلے سپر ہیرو بھی ہے یعنی اسے ٹریک کرنا کافی آسان ہے اور اس بیچ ان دونوں کے بیچ فائٹ ہوتی ہے جن فائٹ کے دوران بلی ڈر کر بھاگ جاتا ہے وہاں سے خود کو سزیم کے روپ سے ہٹا کر بلی کے روپ میں آ کر لیکن اس بیچ وہاں پر ڈاکٹر شیوانا نظر میں گال لیتے ہیں فریڈی کو کہ اصل میں فریڈی کا کوئی نہ کوئی لینا دینا ہے بلی سے اور اصل میں سزیم ایک بچہ ہے اور یہاں پر ڈاکٹر شیوانا کا شک بلکل شہی رہتا ہے لیکن اس بیچ ہمیں دکھائی جاتی ہے ٹوم ہنگ کی بگ فلم کا ریفرنس جہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سزیم ایک بڑے سے کی بورڈ پر کھڑا ہے اور اچانک سے وہاں پر ڈاکٹر شیوانا کا اسے ایک پنچ دیتے ہیں اور یہاں پر ہمیں اور بھی ایسٹر ایکس دیکھنے ملتے ہیں ہمارے سپر ہیروز کے جیسے کہ بیٹ مین سپر مین ونڈر اومین اور سائی بوگ خیر تو اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر شیوانا پہنچ گئے ہے فوسٹر ہوم جہاں پر انہیں بلی تو نہیں لیکن باقی سبھی کے سبھی بچے مل جاتے ہیں اور بات کریں اس گھر کے بڑے پیرنس کی تو وہ لوگ بلی کے پیچھے بھاگتے ہیں کیونکہ بلی چلا گیا ہے اپنی اصلی ماں کو ڈھوننے جس کا پتہ لگایا ہے بلی کے فوسٹر بردر چاہو نے کیونکہ بلی کی موم نے اپنا اصلی نام چھپا لیا تھا جس وجہ سے بلی کی موم کو پولیس ڈھونن ہی نہیں پائی تھی لیکن جیسی بلی اپنی اصلی موم کے پاس پہنچتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی ماں اسے رکھنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ ان کی عمر اس ٹائم پر کافی کم تھی اور اس کے فادر بھی اس ٹائم پر جیل میں تھے اس حساب سے بلی کی موم کو یہ لگ رہا تھا کہ ان پر کافی بڑی ریسپونسیبیلیٹی آ گئی تھی اس لیے انہوں نے نا چاہتے ہوئے بلی کو اس میلے میں چھوڑ دیا اور لیکن جب بلی کی موم کو یہ احساس ہوا کہ انہوں نے غلط کیا ہے تب ایک بار جا کر بلی کی موم نے یہ چیک کیا کہ بلی صحیح سلامت ہے یا نہیں اور پھر ہمیں وہاں پر دکھایا گیا کہ بلی پولیس کی کسٹڈی میں ہے اور آگے بلی کی موم کافی اچھی چلے گی یہ سوچ کر بلی کی موم اسے وہاں پر چھوڑ کر چلی جاتی ہے یعنی ایک حساب سے دیکھا جائے تو بلی کی موم اپنی ریسپونسیبیلیٹی سے بھاگ رہی تھی لیکن جب بلی کو یہ بات پتا چلتی ہے تب بلی ایک حساب سے تھوڑا ٹوٹ جاتا ہے اور وہاں پر اس کی موم اسے تب بھی نہیں اپنا تھی بلکہ یہ کہتی ہے کہ وہاں پر چلے جاؤ جہاں سے تم آئے تھے جس کے بعد بلی کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس کی اصلی فیملی وہی ہے جنہیں وہ لازٹ ٹائم چھوڑ کر بھاگا تھا یعنی ویسکیوز فیملی جہاں پر اس کے اب ٹوٹل پانچ بھائی بہن ہیں لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر ڈاکٹر شیوانا کی کول آتی ہے جو بلی کو یہ کہتے ہیں کہ وہ گھر پر آ جائے ورنہ وہ اس کے سبھی بھائی بہنوں کو مار دے گے اور پھر بلی یہاں پر سزیم کی پاور لے کر سیدھے پہنچ جاتا ہے اپنے گھر پر جس کے بعد ڈاکٹر شیوانا اس کی پاور لینے کے لیے بلی کو لے جاتے ہیں راک آف انٹرنیٹی میں جہاں پر ویزرٹ کی چھڑی کو پکڑ کر سزیم کو اپنی پاور ڈاکٹر شیوانا کو دینی ہے لیکن اسی بیچ ہمیں ایک بار فیل جھلک دکھائی جاتی ہے میسٹر مائنڈ کے کانچ کی گلاس کی جس میں اس بار میسٹر مائنڈ نہیں ہے یعنی میسٹر مائنڈ وہاں سے بھاگ گئے خرط اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بلی کے بھائی بہن بھی راک آف انٹرنیٹی پہنچ گئے ہیں اور وہ لوگ بیچ میں آ کر اس ریچول کو خراب کر دیتے ہیں فریڈی اپنے ساتھ میں بیٹ مین کا بیٹ فرنگ لے کر آتا ہے جسے وہ سیدھے ڈاکٹر شیوانا کے سر پر دے مارتا ہے جس کے بعد بلی کو یہ احساس ہو جاتا ہے že ڈاکٹر شیوانا کے پاس پاورز تب ہی رہتی ہے جب سارے کے سارے سیفن ڈیڈلی سینس ڈاکٹر شیوانا کے اندر ہوتے ہیں لیکن جب سارے کے سارے سیفن ڈیڈلی سینس ڈاکٹر شیوانا کے سریر کو چھوڑ کر باہر نکل جائے گے کہ ڈاکٹر شیوانا ایک عام انسان بن جائے گے اور اب بلی کو بھی یہاں پر یہی کرنا ہے یہ ٹرائے کر کر ہے کہ سارے کے سارے سیون ڈیڈلی سنس ڈاکٹر شیوانا کے سریر سے باہر نکل جائے اور اس کے بات کافی آسانی سے سیزیم ان سیون ڈیڈلی سنس کو واپس وہی پر قید کر دے گا جہاں سے وہ لوگ آئے ہیں یعنی ڈاکٹر شیوانا کی اسی ایک آنکھ میں جن آنکھ میں سیون ڈیڈلی سنس کی پاور ہے خیر تو اس کے بعد سیزیم بہت سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اپنے سبھی بھائی بہنوں کو لے کر کیونکہ ان لوگوں کو نہیں پتا کہ راک آف انٹرنیٹی سے باہر کیسے نکلا جائے اور اسی بیچ ہمیں کافی سارے ڈورز دکھایا جاتے ہیں جو الگ الگ ڈائمنشن کے دروازے کھولتے ہیں اور یہی پر ہمیں ایک جھلک راکوڈائل مین کی بھی نظر آتی ہے جو آگے چل کر سیزیم کے یونیورس میں سیزیم پر کافی بھاری پڑے گا خیر تو اس کے بعد سیزیم کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ اگر وہ سوچے گا تو کہیں پر بھی وہ ٹیلیپورٹ ہو سکتا ہے اور سیزیم پھر ایسا ہی کرتا ہے اور وہ اپنے سارے کے سارے بھائی بہنوں کو لے کر واپس ہماری دنیا میں آ جاتا ہے لیکن کافی بری طریقے سے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ لڑکوں کی سوچ تھوڑی گندی ہوتی ہے تو یہاں پر بھی وہی چیز دکھائی جاتی ہے لیکن اب ڈاکٹر شیوانا کو یہاں پر سیزیم کو ڈھوننے میں کافی پروبلم ہو رہی ہے کیونکہ وہ لوگ ایک بڑے سے کارنیول میں چلے گئے ہیں اور یہاں پر بلی نے سیزیم کے روپ کو چھوڑ کر پھر سے اپنے نارمل فارم میں آ گیا ہے جس کے بعد ڈاکٹر شیوانا سیزیم کو یہ دھمکی دیتے ہیں کہ اگر وہ ان کے سامنے نہیں آئے گا تو وہ یہاں پر معصوموں کو مارنا شروع کر دے گا اور اس کا ذمہ دار صرف صرف سیزیم ہی ہوگا اور پھر ہم وہاں پر ایک اور ریفرنس دیکھتے ہیں سیزیم کے بیس فرینڈ ٹوائکی ٹائوین ٹائگر کا جو آگے چل کر سیزیم کے یونیورس میں سیزیم کا بیس فرینڈ بنے گا جو سیزیم کو ہر ایک مصیبتوں سے بھی نکالے گا یہ کیساب سے دیکھا جائے تو ٹوائکی سیزیم کا پیٹ ہے جس کے پاس سوپر پاورز ہے اور اس کا ریفرنس ہمیں فلم میں کچھ اس طریقے کا دکھا گیا جہاں پر سیزیم ایک ڈرے ہوئے بچے کو ایک بڑا سا ٹائگر گفت کرتا ہے تاکہ وہ اس ٹائگر کو لے کر بلکل بھی ڈرے نہ اور پھر اس کے بعد ہمیں دکھائی جاتی ہے سیزیم کی فیملی کیونکہ اب سیزیم کو یہ پتا چل گیا ہے کہ سیزیم کی پاورز اس کے دل سے نکلتی ہے اور اسے پتا ہے کہ اپنی پاورز کو اسے اپنے بھائی بہنوں کو کیسے دینا ہے اور پھر سیزیم یہاں پر ویزرٹ کی چھڑی لے کر اپنے بھائی بہنوں کو بھی اس چھڑی کو پکڑنے کے لئے کہتا ہے جس کے بعد سیزیم کی ایک ایک پاور اس کے بھائی بہنوں کے پاس چلی جاتی ہے یعنی سیزیم کے نام کا ایک ایک ورڈ کی ایک ایک پاور جیسے کہ ویزڈم سولو من کا پاور ہے سٹیندھ ہرکیلیس کا پاور ہے سٹیمینا اٹلیس کا ہے اور لائٹننگ کی پاور زوس کی ہے کریج کی پاور اٹلیس کی ہے اور سپیٹ کی پاور مرکیری کی اور یہ سبھی کے سبھی ایک ایک پاور اب فوسٹر فیملی کے ہر ایک ایک ممبر میں ہے جن کی مدد سے وہ لوگ سیون ڈیڈلی سینز کو بھی کافی آسانی سے ہرا دیتے ہیں اور یہاں پر سیزیم بھی ڈاکٹر شیوانا کو ہرا نے میں کامیاب ہوتا ہے ڈاکٹر شیوانا کے شریر سے سیون ڈیڈلی سینز کے ایک ممبر کو نکال کر اور پھر ان سبھی سیون ڈیڈلی سینز کو سیزیم اسی پاور بول میں کیت کر دیتا ہے اور ڈاکٹر شیوانا کو لے جا کر کیت کر دیا جاتا ہے ایک سیل میں جہاں پر ڈاکٹر شیوانا کی ملاقات مستر مائنڈ سے ہوتی ہے جس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو اس کے پوسٹ کریڈٹ سینگ کی ایکسپینیشن میں دے دی ہے جہاں پر میں نے اس فلم کے دونوں کے دونوں پوسٹ کریڈٹ سینگ کی پوری کی پوری ایکسپینیشن آپ کو دی ہے اور اب بات کریں فلم کے اینڈ کی تو اب یہاں پر سیزیم کے پاس اس کا ہیڈ پورٹر بھی ہے اور سیزیم فیملی بھی جو لوگ سیون ڈیڈلی سینگ پر اب راج کرے گے کیسے کیوں وہ سبھی ڈیٹیل آپ کو اس کی پچھلی ویڈیو میں مل جائے گی خیرت آف فلم کے اینڈ ہونے سے پہلے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فریڈی اب سکول میں ہے جہاں پر اب فریڈی سے ملنے کے لیے بلی سیزیم بن کر آیا ہے تاکہ سکول میں لوگ اسے ایک ہیرو سمجھے اور جو لوگ اسے بولی کرتے ہیں وہ لوگ اسے ڈہرے لیکن یہاں پر سیزیم اکیلے نہیں آیا ہے بلکہ سیزیم نے یہاں پر اپنے دوست سوپرمین کو بھی اپنے ساتھ لے کر آیا ہے کیونکہ سوپرمین کی پاپلیریٹی اس ٹائم پر بہت ہی زیادہ ہے اور سوپرمین نے بھی یہاں پر سیزیم کو کافی آسانی سے ڈھون لیا ہے تاکہ آگے چل کر سیزیم جسٹیس لی کی ٹیم جوائنٹ کر سکے اور یہ فلم یہاں پر ہوتی ہے ختم ہمیں کچھ جسٹیس لی کے کارٹونز دکھا کر کہ سیزیم جسٹیس لی کی ٹیم میں ہے اور ان کے ساتھ وہ کتنی زیادہ مستی کر رہا ہے خیر تو اب یہاں پر فلم کے ساتھ ساتھ یہ ویڈیو بھی ہوتی ہے پوری طریقے سے ختم اور مجھے لگتا ہے اس ویڈیو سے آپ کو سیزیم کے یونیورس کو سمجھنے میں کافی زیادہ آسانی ہوگی کیونکہ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو کافی ڈیٹیل سے سمجھایا ہے لیکن ایک بات میں یہاں پر اور کلیر کر دیتا ہوں کہ کومک بک کی اورجین اور فلم کی اورجین میں تھوڑے چینجز کیے گئے ہیں جس وجہ سے لوگوں کو یہ فلم کومک بک کی طرح بلکل بھی نہ لگے تو آپ بس اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کی کیا رائے ہے اس فلم کو لے کر اس بارے میں مجھے کمنٹ کر کر ضرور بتائیے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور لگیا تو بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا تھا کہ میں چینل پر جب بھی کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو سکی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے بھی لیتا ہوں ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں ٹل دیکھ بائی ملتے ہیں